شمس الائیمہ سرخصی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ نے ایک ویران کونے کے اندر قید کر دیا تھا جس میں صاحب بچھو وغیرہ سب رہتے تھے اور پندرہ سال تک وہ ویران کونے میں رہے شاہر داتے تھے باہر ان کو نیچے سہی سبق پڑھاتے تھے اسی کوئے کے اندر انہوں نے ایک کتاب پوری لکھی تیس جلدوں کی اس کا نام ہے مبسوط فقہ حنفی کی کتاب ہے جب جمعہ کا بیان آتا تو آخیر میں لکھتے ہیں کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں میں پندرہ سال سے قید میں ہوں حج کا بیان آتا تو لکھتے کہ لوگ حج میں ہیں عرفات میں میں قید میں ہوں جب رمضان کا بیان آتا روزوں کا تو لکھتے کہ میں جو ہے یہاں روزے سے ہوں اور لوگ تراویہ پڑھ رہے ہیں میں اکیلا ہوں اس طریقے سے انہوں نے پندرہ سال میں پوری تیس جلدوں والی کتاب لکھ دی اور اس کے علاوہ بھی بہت کتابیں لکھی اور پھر جب رہائی ہوئی ان کی بادشاہ نے خود نے رہائی کیا ان کو تو پھر باہر نکل کر وہ کتابیں پوری کی اور کہتے تھے کہ باہر نکل کر میں نے ساری کتابوں کو دیکھا کے برابر لکھائے کے نہیں اس لیے کہ اپنے حافظے سے لکھاتا انہوں نے تو سب چیک کیا ان کے شاگردوں نے چیک کیا تو کہا بلکل برابر ہے ان کی بیویاں ان کے بچے ان کی بچیاں یہ آتے تھے بس وہ اوپر رہتے تھے اور یہ نیچے ہوتے تھے اور وہاں جو کوئے سے باتیں کر کے وہ چلے جاتے تھے اس طریقے سے ہمارے علماء نے خدمت کی ہے دین کی اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے آمین